ہلو کائز کیسے ہو آپ سب سواگت ہے آپ کے اپنی چینل سیل سائٹ ورگ میں آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے لنک پہ لنک تو آپ لوگوں نے سنائی ہے کہ ہم لوگ بہت جگہ پہ یوز کرتے ہیں ہر کنسٹرکشن سائٹس پہ یوز کرتے ہیں لنک لیکن آج جس میں ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے میجر بریج پہ کہ ہم لوگ جو اپنا میجر بریج میں جو لنک یوز کرتے ہیں اس کی کٹلن کے آپ لوگ فائنٹ کرتے ہیں تو کس طریقہ سے فائنٹ کرتے ہیں کیسے اس کو بینڈ کرتے ہیں بنڈ کرنے کا بھی اس کا دو طریقہ ہوتا ہے م追 دونوں کو کیسے بینڈ کرنا ہے بنڈ کرنا ہے اس سب چیزوں کے بارے میں کپلیٹ ڈیٹیل ابانت کریں گے ویڈیو کو سٹارٹنگ سے ایڈ تک ضرور سے دیکھنا بہت ہی ڈیٹیلڈ انفارمیشن رہے گا اس میں اگلی چینل کو سبسکرائب کر لینا ضرور سے اس سے کیا ہوگا کہ اگلا جو بھی ویڈیو آئے گا میرا وہ سب سے پہلے اس کا اپ ڈیٹ آپ کو ملے گا تو دوستو اپنی سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ اس کی کٹلنٹ کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں کٹلنٹ کو اس کے فائنڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا کیوں کیونکہ اس کو مجھے تھیورٹیکلی ایکسپرین کرنا پڑے گا اور ابھی پہلے آپ پریکٹیکل دیکھ لو اس کے بعد میں آپ کو تھیورٹیکلی بھی بتا دوں گا اس کے بارے میں سو وہ لاسٹ میں میں ایکسپرین کرتا ہوں ابھی فیلہات جو بینڈ نہیں ہو رہی ہے وہ دیکھ لو یہ دیکھو ہمارا کچھ بینڈ کیا ہوا سریعہ یہاں پر رکھا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقہ جو ہمارا بینڈ کیا ہے یہ دیکھو یہ 1x35.000 ڈگری پہ بینڈ کرنا اکتابہ امپورٹنٹ ہے ہمارا ایک سایڈ TOP Section 135 ڈگری پہ بینڈ رائے گا اور یہ جو ہمارا جو دوسرا سایڈ ہے یہ ہمارا 60 ڈگری پہ بینڈ ہوگا آپ کو یہ چیز بالکل اسی طریقے سے بینڈ کرنا ہوگا � ایک سایڈ کا 135.00 ڈگری پہ بینڈ کردینا ہے یہ دیکھو اس طریقے سے اور دوسرے سائٹ کا اپنا 60 ڈگری پہ بینڈ کر دینا ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے یہ آپ کو پلیسنگ کے ٹائم پہ پتہ چل دائے گا اب یہ دیکھو دوستو اب ہماری جو پلیسنگ ہو رہی ہے لنک کی اب اس کو اب یہاں سے دیکھو یہ دیکھو 135 ڈگری کا ایک سائٹ جو بینڈ ہے اس کو ہم رکھ ڈالیں گے ایک سائٹ پہ دیکھو یہ فسا دیا ہے اب فسانے کے بعد یہاں پہ اس کو پائنٹ کر دیں گے اب کیا ہوتا کہ اگر ہم 35 ڈگری کو بینڈ نہیں کیا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا کہ ہمارا سریعہ سامنے اور سامنے اسی طریقے سے بس آکے رکھا جاتا ہے ایک ہریزونٹل لائن کی طرح بس وہ رکھا جاتا ہے اپنے بینڈرز پہ لیکن ہم نے کیا کیا کہ پہرہ بینڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد کہ ہم نے بس اس کو پلیس کیا ہے اور وہ سائٹ پہ جا کے بس اس کو پھزا دیا ہے پھزانے کے بعد دو بینڈنگ بارے سے اس کو پان دیا جائے گا اور اگر دونوں سائٹ پہ اگر مان لوگ کی دونوں سائٹ پہ اگر 135 ڈگری کا بینڈ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا کہ ہم خوزنا نہیں پاتا سریعہ گا ہمارے پلیسنگ کے ٹائم پہ نا آفیس جب آتا ہے 135 ڈگری کا بینڈ رہے گا دونوں سائٹ تو پلیسنگ ہمارا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم نے ایک سائٹ سے بینڈ رکھا اس کو اب یہ دیکھو دوستو جب ہمارا ایک سائٹ سے بینڈ نہیں کیا گیا تھا 60 ڈگری کا صرف بینڈ تھا تو اب اس کو پلیس کرنے کے بعد کتنی آسان ہی ہے ہمیں کہ ہم بس ایک ڈائے لگایا اور اس کے بعد اس کو مھوڑ دیا اندر کی طرف اب اگر 135 ڈگری کا بینڈ ہوتا تو یہ پلیس ہی نہیں ہو پاتا اس طریقہ سے سو ہمیں ایک سائٹ 135 ڈگری کا بینڈ رکھنا ہے اور دوسرے سائٹ میں 60 ڈگری کا بینڈ رکھنا ہے اور جب پلیس کر دیا ہوگا ہم لوگوں نے لنک بار کو اس طریقے سے اس کے بعد ہمیں دوسرے سائٹ کا بینڈ رکھنا ہے جو کی 60 ڈگری کا بینڈ تھا وہاں پہ اس کو ڈائے لگا کے اس طریقے سے اس کو واپس بینڈ کرنا ہے اندر کی طرف انہوں نے یہ بینڈ یہ بلے سریعہ اچھے سے نہیں کیا بڑ اس کو اور اندر کی طرف اچھے سے بینڈ کر دے جیسے کہ آپ دوسرے روح میں دیکھ سکتے ہو کی دوسرے روح میں کس طریقے سے یہ دیکھو آپ دوسرے روح میں اس طریقے سے بینڈنگ کیا داتا ہے بچہ اس کو تیکس پیرس نہیں تھا اسے لئے اس نے صحیح سے بینڈ نہیں کیا باقی دوسرے روح کو آپ دیکھ کے اگزامپ لے سکتے ہو کی اس طریقے سے لنک کی اپنی بینڈنگ کی جاتی ہے اور دوستو ایک بات اور جو کی بہت اپورٹنٹ ہوتا ہے کی کچھ لنک ایسا ہوتا ہے جس کی کپلیٹ بینڈنگ ہو ہی نہیں پاتی ہے جو کی سائز میں تھوڑا سا کٹلنٹ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے ویسے پروپرلی بینڈ ہی نہیں کر پاتا ہے اس کو نہیں ہو تو یہ ایک دوسرے طریقے کا ڈائے آتا ہے چیک thunderstormie جب آپ دیکھ سکتے تو پکچر میں اس طریقے کا ڈائے آتا ہے. اس کو کیا فھسایا جاتا ہے اور فھسانے کے بعد اچھی سے اس کو فھسالیا اور پھر اس کے بعد اس کو بینڈ kullanل کرتے ہیں اس تے بینڈ comet پرال لے اس کے بعد اس کی طرح بنٹ کرتے ہیں تو یہ پوری طریقے سے اچھے صریréب تا کیا تو پوری طریقے سے اچھے صرف اندر کے طرف بینڈ ہو گیا اور جس کی کٹنات زیادہ تھی جو کہ صحیح سے بینڈ نہیں ہو پایا اس کو آپ اس والے ڈائے سے لگا کے آپ اس کو اچھے سے پورفیکٹلی بینڈ کروا سکتے ہو اور اب یہ دیکھو دوستو ہمارا فائنلی بینڈنگ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا ہمارا لک آتا ہے لنک کا ہم نے پیسنگ کیا کیا ہے یہاں پہ لنک کا 300 اگر سنٹر سنٹر اس پیسنگ کیا ہے اور یہ جو ہمارا جو باز پیس ہے وہ ایک ہوریزنٹل رو میں 51 لنک بار ہم نے پیس کیا ہے اور ورٹیکل رو میں دیکھا جائے تو ہمارا ایک ورٹیکل رو میں 9 لنک بار پیس ہے اور آپ دیکھو گے تو اس کا پیٹرن کیسا ہے پیسنگ کا تو زگزاگ پوزشن ہے یہ one over the other نہیں ہے یا پھر one side the other نہیں ہے وہ ایسے زگزاگ ہے زگزاگ پیس کرنے کا ہے آپ دیکھ سکتے اوپر نیچے آپ کہیں بھی دیکھو گے تو آپ کو زگزاگ ملے گا آپ کو one over the other نہیں ملے گا تو اس طریقے سے ہمارا لنک کا پیسنگ کیا گیا تھا پیجر پیچ کے لئے سو یہ دیکھو دوستو ہمیں ورٹیکل باز بنا دیتا ہوں جس سے کہ ہمارا سائٹ پہ لگا ہوا ہے یہ ہمارا ورٹیکل باز ہم لوگوں نے اس طریقے سے پیس کر دیا اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنا ورٹیکل باز پیس کر لیا اب اس کے بعد کیا ہے مان لیتے ہیں کہ ایک بائنڈر لگا دیا ہم نے اویس ہی بات ہے بائنڈر کی اوپر ہی لگتا ہے ہمارا لنک یہ ایک بائنڈر لگا دیا اور ایک پھر یہ والا بائنڈر لگا دیا ہم لوگوں نے اب کیا ہے ہمارا top width سب سے پہلے تو ہمارا top width دیکھنا ہوگا یہاں سے یہاں تک کا جو دوری ہے یہ top width کتنا اپنا میں لگ دیتا ہوں یہاں پر top width top width کتنا ہمارا concrete face ہے 1600 mm یہ ہمارا ہو گیا concrete face یہ concrete face ہو گیا ہمارا اب اس کے بعد کیا ہے ایک تو پہلے ہم لوگ لنک کا shape لیں گے کہ ایک لنک ہوتا ہے ہمارا کس طریقے کا اس طریقے کا ہمارا لنک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے hook ڈبل او ک اور اس کا جو اپنا length ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہنڈرڈ او ام ہنڈرڈ او ام اس کا size ہوتا ہے سو ہنڈرڈ او ام اس side ہے ہنڈرڈ او ام اس side ہے اب اس کا cut length کیسے نکالتا ہے cut length نکالنے کا ایک طریقہ ہے اس کا جیسے یہ 1600 ہمارا 1600 ہمارا concrete face to face تھا تو 1600 as it is لکھ لیتے ہیں minus 50 کا cover ہو گیا 50 ہے cover اس side اور 50 کا cover اس side پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے لکھ لیں گے minus 50 یہ 1600 ہمارا top width تھا اور اس کے بعد 1600 لکھا minus 50 کا left side کا cover اور minus 50 کا right side کا cover یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ والا جو binder ہے ہمارا یہ والا جو binder ہے یہ binder لگایا ہے ہم نے site پہ 16 mm کا ٹھیک ہے 16 mm کا جب لگایا ہے تو office ہی بات ہے نا کہ جب ایک link اگر place ہوتا ہے تو کس طریقے سے place ہوتا ہے اس طریقے سے place ہوتا ہے ایک link یہاں پہ hook سے گھومتا ہے اور یہ binder کی اوپر binder یہ جو binder جو اس طریقے سے لگا ہوا ہے link ہمارا اس کی اوپر سے چڑکیا آتا ہے اور اس طریقے سے وہ bend ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے وہ چڑکیا ہے تو اس میں کیا ہم لوگ جو binder کا جو ڈایا ہے اس کو بھی add کریں گے یعنی 16 mm اس site کا اور 16 mm اس site کا اس کو یہاں پہ ایسے لگ دیتا ہے plus 16 and plus 16 ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا 100 mm کا hook بچتا ہے ہمارا یہاں 1500 concrete steel کا face to face ہو گیا پھر اس کے بعد 16 کا جو binder لگاو تھا اپنا وہ بھی ہم نے add کر دیا concrete face کو جو ہمارا جو cover block تھا اس کو کھٹا دیا binder کا جو ہمارا جو tie تھا 16 ہم نے اس کو add کر دیا اب کیا بچا hook بچتا ہے ہمارا سو hook کو اب ہم add کر دیں گے یعنی 100 mm plus 100 mm تو یہ آ جائے گا ہمارا 1732 mm سو یہ ہوگا ہمارا cut length ایک link کا یہ ایک link کا cut length آیا ہے اب اسی طریقے سے آپ جتنا link لگاؤ گے اس کو multiply کر دو اس سے i mean جیسے ہم نے 51 link لگایا تھا ایک room ہے 51 link one room ہے ہم نے اسی طریقے سے cut cut کے اپنا سریعہ سے نکال لیا تھا ہمارا link کا ڈائر رہتا ہے basically وہ کیا رہتا ہے 10 mm کا رہتا ہے اور اس کا spacing کیا تھا ہم لوگ کے infrastructure میں وہ تھا 300 center to center spacing تھا اور اس کا placing کیسے تھا زگ زگ پوزیشن میں تھا زگ زگ پوزیشن تھا اس کا placing جب binder کی بات آتی ہے تو binder کس طریقے سے ہمارا binder سب سے پہلے تو 16 mm آیا گا تھا اور اس کی spacing تھی 140 center to center اس کی spacing تھی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کر دو ان کے بھی knowledge کو بڑھاؤ اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور اپنے دوستوں کو بھی بولو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے سائٹ کا live ویڈیو صرف اور صرف آپ کو کہاں ملے گا civil site work چینل پہ اکلے ویڈیو ہم بلتے ہیں THANK YOU